اور اب برطان کے سپیچ ایک بڑی خبر ہے بھوپال سے جہاں پر شمہ واری محصو میں سی ایم مہن یادب نے بڑا اعلان کیا ہے ایم پی میں جین کلیانٹ پورٹ کا گٹھن ہوگا یہ بات کہی ہے مکہمدری ڈاکٹر مہن یادب نے جین سنتوں کو ویہار کے دوران شاسکی آباس ملے گا یہ صوبیدان نگروں کے ساتھ گرامیر شیطروں میں بھی دی جائے گی جین درشن کو پارٹ کر میں لاغو کیا جائے گا یہ بات ہی مکہمدری ڈاکٹر مہن یادب نے کہا اسکول سکشہ کے ساتھ اچھ سکشہ میں جین سنتوں کو پڑھایا جائے گا ساگر میڈیکل کالیج کے نام آچار بیدیا ساگر جی کے نام پر رکھا جائے گا مندسور نیمچ سیونی کے میڈیکل کالیج اگلے مہنے شروع ہوں گے سیم ہاؤس میں شرمہ واری محصف کا آئی جن ہوا تھا جس میں شامل ہوئے مکہمدری ڈاکٹر مہنی آدب اس پیچھ سیم مہنی آدب نے بڑا اعلان بھی کیا زیادہ جانگاری کے ساتھ موادتہ راکیش چطورویدیا ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں تو راکیش اس محصف میں شامل ہوئے سیم اور بڑے اعلان بھی کیے بلکل اور آج مکہمدری نواز میں جو چھمہ واری محصف ہوا محصف میں سیم ڈاکٹر مہنی آدب نے بڑے اعلان کی ہے ایک تو یہ کہ جین بورٹ کا گھٹن کیا جائے گا مدبردیش کے لیے جو بی جے پی گھوشنا پتھ میں اپنی یہ گھوشنا لے کر آئی تھی اسے آج شامل ہوئے کارکرم کے دوران سیم نے پوری کی ہے اس کے ساتھ ہی ایک بڑا فیستہ سرکار کے اور سے لیا گیا ہے مدبردیش کی سیما مچہ ہے وہ گرامین سیما ہوں یا شہری سیما ہوں جو جین سنت جینمونی ویہار کرتے ہیں اور ویہار کے دوران انہیں جرورت لگے گی سرکار کی کسی طرح کے آواز کی ان کے ٹھہینڈنے کے لیے تو ایسے میں بہاں پر جو سرکاری آواز اپلپد ہوگا وہ اپلپد کرائے جائے گا نشک رہے گا سیم ڈاکٹر مہنی آدب نے ایک یہ بڑی گھوشنا جین سماج کی لیے کیا ہے اور ہم بہاں پر موجود تھے جیسے ہی جین منیوں کے لیے جین سنتوں کے لیے گھوشنا ہوئی پورا جو پریسر تھا وہ تعلیوں کی گھڑا ہٹ سے گونجا کیونکہ جو جین سماج کے لوگ ہیں انہوں نے سرکار کی اس گھوشنا کا سیم کی اس گھوشنا کا تہہ دل سے سواگت کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساغر میں میڈیکل کالج بنے جو ہے اس کا نام جو شروع ہوگا وہ بیدیہ ساغر مہاراج کے نام پر ساغر میڈیکل کالج کا نام ہوگا یہ بھی آج گھوشنا کی گئی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جین سماج کے لیے جو بیجے پی اپنے گھوشنا پتھ میں لے کر آئی چیز جس میں سب سے پرمک بندو تھے اور بندووں کو سیم نے آج گھوشنا کے جریعے جاہر کیا ہے سیم نے کہا ہے کہ جتنی بھی آج گھوشنا ہی کی گئی ہیں ان کا کل سے ہی اکثر سا پالن ہو اس کو سنشت کرنے کی ذمہ داری لیکن اس پیچ اس کارکم کے دوران مکمدی ڈکٹر موحن یادم نے کیا کچھ باتیں کہیں ہیں سب سے پہلے وہ بھی اپنے درشکو کو سنا دیتے ہیں ہمارے منیگرن، آچاریگرن، سادو سنت جب بھی کسی ستھان پر نگری نکائے کے یا پنچائب کے چھیتر سے گزریں گے اور کوئی ساس کی بھون کی اگر ان کو آوشکتہ لگے گی ساسن نیسول کو اپلپت کرائے گا سروچ پراتنکتہ سے اپلپت کرائے گا نئی سکچانیتی کے مادیم سے ہمارے ترثنبروں کی سویشت سکچاؤں کو ہم نے پاٹھکرم میں اس کان دینے کا پریاز کیا ہے تاکہ ہم اپنے درشن کو آنے والی پیڑی کو بھی سمجھا سکے ساغر میں میڈیکل کالیج جو کھلنے والا اس کی منجوری آگئی ہے آچاری بدیا ساغر جی کے نام پر ہم نے اس میڈیکل کالیج کو رکھنے کی گھوٹنا کیا تو آپ نے سنا ہے ہم پر کس طرح تمام باتیں کہیں مکماندری ڈکٹر مہنی آدارنو ہے سہیو کی راکش ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے ہیں تو دو چیزیں راکش ایک طرف نیمچ منصور اور ایک اور ظلم ہے اگلے مہینے سے میڈیکل کالیج شروع ہو جائے گا یہ ایک بات اور ساتھی یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ لگوگر ہر ظلم ہے میں آرودک کالیج کھولے جائیں گی یہ بڑی باتیں کہیں 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 اس محل صاحب کے دوران بلکو لوگ کارکرم کے بیچ میں سی ایم نے کہا ہے کہ منصور نیمچ اور جو ایک ان جلے میں جو تین میڈیکل کالیج ہیں ان کی سوگات اگلے مہینے ہی ملنے جا رہی ہے اس کے ساتھ سی ایم نے جو گھوشنا یہ بھی کی ہے کہ مدبردیش کے ہر سنبھاق میں ایک آرودک کالیج ہوگا گائیوں کو لے کر بھی گوشاؤں کو لے کر بھی سی ایم نے کہا ہے کہ چالیس روپے پر تھی گائی کے حساب سے چارہ دینی کی سرکار نے تیاری ہے جو نئے گوشالائیں کھلیں گی وہاں پر اس کے ساتھ ہی گوپالن کے شیط میں بھی جین سماج کی لوگ بھی آ گیا ہیں سی ایم کی اور سے یہ اپیل کی گئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ جو گرامین شیط ہیں گرامین علاقے میں جو گائیوں کو دستی ادھگ جس کے پاس گائے رہیں گی اور جو اس کا دودھ سائیکاری سمیتی کو دے گا اس پر بھی سرکار سبسیڈی دے گی تو یہ تمام گوشنائیں سی ایم نے کہی ہے اس کے ساتھ ہی سی ایم نے یہ بھی لوگوں سے اپیل کی ہے بدپردیش کی لوگوں سے کہ جیسا جین سنت کا آچرن ہوتا ہے جو جین سنت بار بار کہتے ہیں کہ جیے اور جینے دو بدپردیش کے لوگ سب ہی لوگوں سے انہوں نے اپیل کی ہیں کہ اسی جو سدھانت پر آگے بڑھیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شکتی سالی ہے جو سمپن ہیں اور یدی ان کے اندر شما کا بھاپ ہے تو اسے ہی اسے پہچان نہ جائے گا اس کے شما کے بھاپ سے ہی جلیے ہی اس کی شکتی کا پہچان ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو ساماگام رہا نہ صرف بدپردیش کے باسیوں کے لیے بلکہ جین کلیان گوڑ کے گھٹن کے ساتھ ہی جین سماتش کے لیے خاص کارکرم آج رہا ٹھیک ہے راکش بہت دھنیواد آپ کا تمام جانکاری کے لیے